ہائی گائز ویلکم دو پاکستانی فیملی ایٹرٹائنمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورا اور میرا نام ہے وجہ تو بھائی سب آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ مست ہونے والا آج ہم ریاک کرنے والے ہیں سناتندھر میں آخر کس گھر میں بیٹی کا جنم ہوتا ہے کیونکہ مہیلا کو سناتندھر میں مانا جاتا ہے ایک دیوی آہ تو بھائی واش کریں گے دیکھتے ہیں یار واقعی کیونکہ بھائی دوستوں آج بھی ہم ایسے سماج میں جی رہے ہیں جہاں پوروشوں کو ادھک مہت دیا جاتا ہے آج بھی جب لوگوں کے گھر میں کنیا کا جنم ہوتا ہے تو اس گھر کے سدسیوں میں مایوسی چھا جاتی ہے اس کا کارن لوگوں کی اجیانتہ ہے جو کنیا کو بوجھ مانتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کنیا کا جنم ہر کسی کے گھر میں نہیں ہوتا کنیا کا جنم اسی ویقتی کے گھر میں ہوتا ہے جو بھاگیشالی ہوتے ہیں اور اپنے پورو جنموں میں بہت پنیا کیے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بھاگوان کس گھر کو کنیا کے جنم کے لیے چنتے ہیں اور وہ کون سے پنیا کرم ہیں جس کے کارن منوشی پتری کے ماتا پتا بننے کا سو بھاگی پاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو اتحاس میں ورنیت ایسی کئی باتیں بتائیں گے جس سے آپ کو وشواس ہو جائے گا کہ پتری کا جنم بوجھ نہیں بلکہ سو بھاگی کا وشائے ہے نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل ویدک جیان سنگم میں آپ سے انورود ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں جائے شری نارائن لکھ کر پرماتما کو اپنا آبھار بیقت کریں دوستوں مہا بھارت میں ایک کتھا کا ورنن ملتا ہے جب ایک دن بھاگوان شری کرشن سے ارجن پوچھتے ہیں کہ ہے مادھاو کن کرموں کے کارن کسی کو کنیا دھن کی پرابتی ہوتی ہے ارثات کن گھروں میں بیٹیوں کا جنم ہوتا ہے تب بھاگوان شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں کہ ہے پارت کسی بھی گھر میں پتر کا جنم بھاگی سے ہوتا ہے پرنتو پتریوں کا جنم سو بھاگی سے ہوتا ہے جو بھی ستری یا پرش اپنے پورو جنم میں اتیادھک پنیا کرم کیے ہوتے ہیں انہیں ہی پتری کے ماتا پتا اور سگے سمبندھی ہونے کا سو بھاگی پرابت ہوتا ہے اتنا ہی نہیں پتریوں کے جنم کے لیے انہی گھروں کو چنا جاتا ہے جو پتریوں کا بھار سہن کر سکے کیونکہ تینوں لوکوں میں اس تری ارثات پتریوں ہی ایسی ہوتی ہیں جن کا بھار ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ جس پتری کو کئی ورشوں تک اپنا مان کر رکھا جاتا ہے ایک دن اس کا دان کر پانا سب کے لیے سمبھو ہی نہیں ہوتا وہ پتریوں ہی ہوتی ہیں جو گھر والوں اور اپنوں کی خوشی کے لیے اپنا ہر ایک چیز نیوچھاور کر دیتی ہیں ہے ارجن جس دن اس سرشتی میں بیٹیوں کا جنم ہونا رک جائے گا اس دن سرشتی بھی ٹھہر جائے گے اور اس سرشتی کا انت ہو جائے گا دوستوں جب آپ بھگوان شری کرشن کی ان باتوں پر گور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کا کہنا کتنا صحیح ہے کیونکہ اگر اس سنسار میں پتریوں ہی نہیں ہوں گی تو نہ ونش آگے بڑھے گا اور نہ ہی یہ سرشتی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہندو اتحاس میں ستریوں کا مہتو نہیں ہے جو سروتھا غلط ہے اور جس اتحاس میں ستری کا مہتو نہیں ہے وہ اتحاس ہمارا ہے ہی نہیں دھن کی دیوی لکشمی ہوں درگا ہوں یا گھور روپ میں مہاکالی ہوں ناری سروسو پوجی گئی ہیں دوستوں کہتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں اس بات کی پشتی ہمارے دھرمگرنط بھی کرتے ہیں وششت جی کی پتنی ماتا ارندھتی نے ورن دیو اور اندر دیو کو برمہ گیاں دیا تھا سبھی دھن اردھر کی بھانتی دراؤپدی بھی شستر ودیہ جانتی تھی اتنا ہی نہیں مہا بھارت میں ورنیت ہے کہ دراؤپدی ارثشاستری تھی اور یودھشتھر کے راجکارے میں سہیوگ کرتی تھی یہ استی ہے کہ ہندو دھرم میں لڑکے لڑکیوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی کیونکہ دراؤپدی کے وستر چھونے پر پورے کورو مٹ گئے اور ماتا سیتا کے حرن سے سونے کی لنکا جلا دی گئے دوستوں جب رامائن میں بھگوان رام شب جی کا دھنوش توڑ دیتے ہیں تو راجہ جنک ویواہ کے لیے دشرت جی کو بلاوا بھیجتے ہیں دشرت جی آ کر جنک جی کو پرنام کرتے ہیں آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ورپکش کے لوگ زیادہ گھمنڈ میں رہتے ہیں وہ لڑکی کے ماتا پتا کو خود پرنام کرنا اپنا اپمان سمجھتے ہیں جبکہ راجہ دشرت کے پرنام کرنے پر جنک جی انہیں منہ کرتے ہیں تتھا اتیانت سرال بھاو سے کہتے ہیں کہ آپ دولہے والے ہیں بڑے ہیں ایودھیاپتی ہیں شریشت ہیں ایسا نہ کریں تب دشرت جی کہتے ہیں کہ بڑے تو آپ ہوئے کیونکہ آپ داتا ہیں اور میں یا چک آپ کی پتری کا دان ہم لینے آئے ہیں اس لیے بڑے آپ ہوئے ہاں دوستوں لڑکی کے پتا کو گرب ہونا چاہیے کیوہ دینے والے ہیں شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ مردیو کے بعد پتر پند دان کریں تب ہی پتا کو مکتی ملتی ہے پرنطو ایک لڑکی کے پتا جب اسے اچھا ور دیکھ کر بیاہ دیتے ہیں تب ہی ان کی اکیس پیڑھیوں کو مکتی مل جاتی ہے اس لیے ہمیشہ اپنی پتری کو پریم دیں جس نے آپ کے گھر میں جنم لے کر آپ کو پنیا کا بھاگی بنایا ہے آپ نے بھی کئی لوگوں کو کہتے ہوئے ضرور سنا ہوگا کہ جس گھر میں بیٹی کا جنم ہوتا ہے وہ گھر سورگ کے سمان ہوتا ہے کیونکہ بیٹا تو کیول ایک کل کو روشن کرتا ہے لیکن بیٹیاں دو کلوں کو روشن کرتی ہیں ماتا پتا کے گھر وہ ایک بیٹی کے روپ میں اپنا اتردائت و نبھاتی ہے اور سسرال آ کر بہو کے روپ میں اپنے کرتاوی کا پالن کرتی ہے آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ بہو بیٹیاں کسی کی مرتی ہو جانے پر اور اس کا پند دان نہیں کر سکتی لیکن یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ رامائن میں بتایا گیا ہے کہ پربو شری رام کے پتا راجہ دشرت کی جب مرتی ہو گئی تو ماتا سیتا ارثات راجہ دشرت کی بہو نے ہی ان کا پند دان کیا تھا جس سے انہیں جنم مرن کے اس چکر سے مکتی مل گئی تھی اتنا ہی نہیں گرون پران کے پریت کلپ میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ویقتی کسی مرت کے لیے پند دان کر سکتا ہے اور اس لیے بیٹیاں بھی اپنے پتا کے نام کا پند دان کر سکتی ہیں ویوہارک درشتی کون سے وہیں اگر سسرال پکش میں کوئی پتر نہیں ہے تو اس ستھیتی میں بہو بھی پند دان کر سکتی ہیں اس لیے دوستوں وہ لوگ بہت قسمت والے مانے جاتے ہیں جن کے گھر ایک سنسکاری پتری کا جنم ہوتا ہے شاید یہی کارن ہے کہ بیٹیوں کو لکشمی کا درجہ دیا گیا ہے بہت سے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بیٹی ہے تو بینا سمیہ گوائیں اور پڑھائی میں پیسے خرچ کیے جلد سے جلد شادی کر دو لیکن یہ چھوٹی سوچ بیٹی کے بھوشش کو برباد کر دیتی ہے ذرا سوچ کر دیکھئے ایک بچے کے من میں کتنے سپنے ہوتے ہیں اسے کچھ حاصل کرنا ہے اسے کچھ بننا ہے لیکن یہ سپنے کیول سپنے بن کر رہ جاتے ہیں اس لیے اپنی بیٹیوں کو سپنے پورے کرنے کا افسر دینا چاہیے انہیں جیون میں ہر خوشی دیں جس کے لیے آپ سکشم ہیں اور جو انہیں ملنی چاہیے ایک پتر سے زیادہ پتری ہمیشہ اپنے ماتا پتا کے لیے سوچتی ہے پتری کے حردے میں اپنے ماتا پتا کے لیے پریم اور اپنا پن ہمیشہ بنا رہتا ہے اس لیے بیٹی کے جن کو ایک جشن کی طرح منانا چاہیے دوستو بیٹی کبھی بھی ماتا پتا پر بوجھ نہیں ہوتی اس کا کوئی سوارتھ نہیں ہوتا پہلے وہ اپنے ماتا پتا کے لیے کرتی ہے اور شادی کے بعد سسرال کے لیے وہ صرف اپنی اور اپنے پریوار کی قسمت بنانے کے لیے جن ملیتی ہے دوستو بھگوان کیول اسی کو پتری کا سکھ دیتے ہیں جس کے اندر اس کنیا دھن کو سنبھالنے کا سامرثی ہوتا ہے کئی لوگ گریب ہو کر بھی اپنی بیٹی کو اچھی پرورش دیتے ہیں ایک بار سوامی ویویکانند ویشنو دیوی کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے بغل سے ایک کسان اپنی بیٹی کو کندھے میں بٹھا کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تب ہی سوامی ویویکانند جی نے کہا کہ بابا آپ کی بیٹی کا بوجھ آپ کو لگ رہا ہوگا اس کو میں اٹھا لیتا ہوں اور ماتا ویشنو کے دروازے تک لے چلتا ہوں تب کسان نے سوامی ویویکانند سے کہا کہ بیٹی کبھی بھی باپ کے کندھے پر بوجھ نہیں ہوتی بیٹی اگر باپ کے کندھے پر ہو تو باہر کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے دوستوں بیٹیاں کبھی بھی دھن کی بھوکی نہیں ہوتی وہ صرف مان اور سمبان کی بھوکی ہوتی ہیں اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے کرم کرنے کے بعد کسی کے گھر میں بیٹی جنم لیتی ہے گرود پران میں بتایا گیا ہے کہ جو منوشش سدا ہی پنی کرتا ہے اور دان دھرم کرتا ہے اسی کو اگلے جنم میں اس تری رتن پتری روپ میں پرابت ہوتی ہے یدی آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے تو آپ کسی سگے سمبندھی یا کسی گریب کی بیٹی کو پڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں اور اس کا بیوہ کروا سکتے ہیں اس سے بھی انند پنی کرنے کا پھل ملتا ہے ایدھر ہوئی ہے ویڈو ختم دیکھ لو یہ ایمپورٹنس ہے اور یہاں واقعہ میں سناتن درم میں مہلا کو ایک دیوی مانا جاتا ہے اور ان کی سمجھو ایک طرح سے پوچھا کی جاتی ہے یا سب کوئی دیکھ ماں کالی ماں شیرہ والی ماں درگا ماں سرسوٹی ماں بلکل تو خود دیکھ لینا یا یہ ساری پوچھا ہوتی ہے یعنی تو خود سوچ کتی زیادہ ایمپورٹنس ہے اوہ بھائی صاحب بتایا گیا کہ ایک لڑکی ہی پورے سنسار کو ایک طرح سے سنبھالتی ہے کیونکہ اپنے ماتا پتا کو بھی اور سسرال کو بھی آکھے سنبھالتی ان کے گھر کو سورگ بناتی ہے بھائی صاحب بھگوانکرشن جی نے اتی بڑی بات کی کہ اگر یہ عورت ہی نہ ہو تو کیسے ونچ بڑے گا بھائی صاحب زہری بات ہے دنیا ہی نہیں رہی بھائی صاحب بھگوانکرشن جی کی بات بلکل صحیح ہے بھائی عورت نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی مرد بچارے کہاں جائیں گے لیکن اگر مرد نہ ہوئے تو بھائی لیکن وہی بات ہے یہ کانی ہے دوری ہے کہ بھائی جب عورت کی امپورٹنس بندہ کرے گا نا تو سمجھ اس کو سب کچھ ملے گا بھائی اور بھگوان بھی اسی کے گھر میں کنیا دیتے ہیں جو ان کا کنیا دان کر سکے ان کا بوجھ اٹھا سکے بھائی وہ اس کو دیتے ہیں بھائی خوشی خوشی سے اور جو پنے کرتا ہے اچھے کرم کرتا ہے دان کرتا ہے یعنی کہ جتنے پنے کرنا چاہے وہ کرے گا اتنے زیادہ بھگوان خوش ہو کے ان کے گھر میں کنیا دیں گے بھائی یہ کتنا بڑا اور ہم بھی ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عورت کو دیوی بولتے ہیں اور بھائی واقعہ میں ہندو در میں ہندووں میں بہت زیادہ بھائی صاحب امپورٹنس ایک ہو اور وہ دیکھو نا وہ کسان کا جو سنا رہے تھے جو مندے جا رہے تھے بیٹی کے کندہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹی باپ پہ بھوج نہیں ہوتی اس کا بلکہ باہر کام کرتی کیونکہ بیٹے سے زیادہ دیکھو بیٹے بھی کرتے ہیں لیکن بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں بھائی دیکھو جیسے بتایا گیا بھگوان نے کیا بتایا کہ بیٹیاں ماتا پتا جی کا زیادہ کرتی ہیں بھائی بیٹیوں کی بات ہی الگ ہے تو بھائی صاحب آپ کی کیا تھوٹ ہے اس پارے میں ادھری ویڈا ہنوں کرتے ہیں تو بھائی